السلام علیکم dear students and viewers you are watching my youtube channel aerokane today we will discuss a very important topic relative stability of alquins آج ہم relative stability of alquins کے حوالے سے پڑھیں گے دیکھیں گے کون سے alquins ہیں جو زیادہ stable ہوں گے کون سے alquins ہیں جو less stable ہوں گے stability کن چیزوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور وچ ٹولزار یوز ٹو ڈیٹرمنڈ سٹیبلیٹی آف الکینز اپنا آپ دیکھ لیئے الکینز کو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ الکینز میں ڈبل بانڈ موجود ہوتا ہے سٹیبلیٹی اتاب پر الکین دیکھ لیئے ڈیفرنڈ الکینز ہے ڈیفرنڈ سٹیبلیٹی مختلف الکین کی سٹیبلیٹی بھی مختلف ہوتی ہے جنرل اگر ہم دیکھ لیئے سٹیبلیٹی آف الکینز ڈیفرنڈ 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 پر اگر آپ دیکھ لیئے تو ہم الکینز کو کلاسیفائی کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل الکینز ایسی الکینز جہاں پہ ڈبل بانڈ پریزنڈ ہو کاربن نمبر ون پہ ان کو ہم کہتے ہیں ٹرمینل الکینز اور ایک ہے نام ٹرمینل الکینز ایسی الکینز این ویچ ڈبل بانڈ اس پریزنڈ آہ بیٹوین کاربنز لیکن کاربن نمبر فرس پہ ڈبل بانڈ موجود نہیں ہوتا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیے پوزیشن آف تا ڈبل بانڈ جدنی بھی پھروں ہیے ٹرمینل الکینز ہمیشہ آہ دے آر لس ٹیبل ڈے آر انسٹیبل اس کمپیر ڈبل بانڈ آہ نان ٹرمینل الکینز تو جتنے بھی ٹرمینل الکینز ہیں آہ انسٹیبل ہیں اور جو نان ٹرمینل الکینز ان کی سیٹیبلیٹی زیادہ ہیں یہ اگر پوزیشن ون کاربن پہ ہے کاربن نمبر پر تو اولکیز ریلیتری انسٹیبل ہوگا اس کمپیر تو دوز انکیز انجیس انجیسی ونیسی دیبل بانیس برزنیس ان اے ایل بیتوین اہا نمیمیدل اپنی مالی کیون یہاں پہ ترمینال آلکینز سٹیبل ہے نینل آلکینز مور سٹیبل ہے دوسرا جو expector have which determines the stability number of the double bonds cougho stability is directly proportional to the number of the double bonds double bonds جتنی زیادہ ہوں گے alkenes کی stability زیادہ ہوگے number of double bonds جتنی کم ہوگی stability of alkenم بھی کم ہوگی those alkenes which have two double bonds more stable is compare rights to alkenem fame ڈبل بار تو ڈبل بار سٹیبیلٹی جتنی نمبر اپ ڈبل بارز انکریز ہوتے ہیں سٹیبیلٹی آنسو انکریز تیسرا جو پیکٹر ہے نیچر آف سبسٹیٹوینٹس تو اگر آپ دیکھیں سبسٹیٹوینٹس کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک کو ہم کہتے ہیں الیکٹران ڈونیٹن گروپس او گروپس جو الیکٹران ڈونیٹ کرتے ہیں انکریز سٹیبیلٹی آف الکینز پر ایکزمپل آمائلو گروپ ہے ہائیڈروکسل گروپ ہے الکائلز گروپ ہے تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیے اگر الکینز میں سبسٹیٹوینٹس موجود ہیں گروپس موجود ہیں اور او گروپ ہے الیکٹران ڈونیٹن گروپس تو الیکٹران ڈونیٹن گروپس انکریز سٹیبیلٹی آف الکینز دوسرا جو کلاس ہے سبسٹیٹوینٹس کا ہم کہتے ہیں الیکٹران ڈراؤن گروپس تو ایسی ساری گروپس جو پائے الیکٹران کو ڈراؤ کرتا ہے الکینز سے دیکریز سٹیبیلٹی آف الکینز تو یہاں پہ آپ دیکھ لیے اگر ہمارے ساپا جو الکینز ہیں الکینز میں الیکٹران ڈونیٹن گروپس موجود ہیں اور ایسی الکینز جہاں پہ الیکٹران ڈراؤن گروپس موجود ہیں ایسی دیکریز سٹیبیلٹی آف الکینز یہاں پہ الیکٹران ڈراؤن گروپ پر ایکزمپل سرپونک گروپ ہے یا نائٹرو گروپ ہے یہاں پہ الیکٹران ڈراؤن کی کو کم کرتا ہے دیکریز سٹیبیلٹی آف الکینز تو جتنی اگر الیکٹران ڈونیٹن گروپس موجود ہے الکینز میں تو سٹیبیلٹی زیادہ ہوگی اگر الیکٹران ڈراؤن گروپس موجود ہے وہ دیکریز سٹیبیلٹی آف الکینز چودہ جو پیکٹر ہے اس کو آپ دے دیں number of the substituents number of the substituents substituents کو اگر آپ دیکھ لیں اس کے number اگر increase ہوتا ہے it also increase or decrease the stability of alkins for example ایک alkin ہے ان میں دو میتائل گروپ موجود ہے تو یہ جو alkin ہے it will be more stable دیندالکین ہے جتنے electron donating گروپ کے substituents کی تعداد increase ہوتی ہے stability of alkins also increases similarly if the number of substituents or ac substituents which are electron with driving substituents تو stability ہوتنی کم ہوگی تو جتنے electron number of electron donating گروپ زیادہ ہوتی ہے stability increase ہوگی اور جتنے electron with driving گروپ زیادہ ہوتے ہیں at well decrease the stability of alkins پانچہ جو بکٹر ہے relative position آپ کے substituents ابھی دیکھو relative position کا مطلب ہے کہ substituents موجود ہیں either it is electron donating groups اور electron with driving گروپ تو یہ پر ایکزمپل ہم ایک 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 ایکزمپل لیتے ہیں میتائل لیتے ہیں اگر میتائل گروپ الیکٹران donating گروپ ہے یہ جتنا مزدیق ہوگی ڈبل بانڈ کے پاس اتنا ہی یہ الکین زیادہ سٹیبل ہوگا اگر میتائل گروپ کی پوزیشن ڈبل بانڈ سے دور جاتا ہے تو ڈیسٹویل ڈیکریز وہ اتنا زیادہ پر سٹیبل نہیں ہوگا سمیلرلی اگر electron with driving گروپ موجود ہیں اور ڈبل بانڈ کی نزدیق ہے تو ڈیسٹیبل آئیز الکین یہاں پہ پوزیشن electron with driving گروپ کا ڈبل بانڈ سے فار آوے جاتی ہے تو پھر وہاں پہ سٹیبلٹی انکریز ہوگی اتنا زیادہ کم نہیں ہوگی تو یہ فیکٹرز ہے یہ فیکٹرز سٹیبلٹی کو ڈیٹرمنٹ کرتا ہے ابھی ہم آتے ہیں کہ الکین کی سٹیبلٹی ہم کس طرح اسیسٹ کر سکتے ہیں کس طرح ہم ان کو معلوم کر سکتے ہیں تو ٹو 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 سٹیبلٹی اپ الکین یہاں پہ ہم ہیٹ اپ کمبسین کو یوز کرتے ہیں اور ہیٹ اپ ہیڈروجین کو ہم یوز کرتے ہیں تو ڈیٹرمنٹ آہ ٹو گیو آ کلیو ٹو سٹیبلٹی اپ الکین کہ ہم سٹیبلٹی اپ الکین کو کس طرح میر کریں گے ہم ایک کلیو دے گا کہ کون سی الکین زیادہ سٹیبل ہے اور کون سی الکین تو ٹو 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 ایوز ایک کو ہم کہتے ہیں ہیٹ آب ہائیڈروجینیشن ہیٹ آب ہائیڈروجینیشن کے مدد سے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سالکون زیادہ سٹیبل ہوگا کون سالکین آہ سٹیبل ہوگا سی ملیرلی ہیٹ آب کمبسٹن کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں آہ لیکن یہاں پہ ایک بات ذہن میں یاد رکھ سی پروڈکس آہ کمبسٹن جب ہم کمبسٹن کرتے ہیں اگر ہم سی پروڈک دیتے ہیں تو پھر ہم اسی کر سکتے ہے کہ کون سالکین زیادہ سٹیبل ہوگا کون سالکین آہ لیس سٹیبل ہوگا ہم یہاں پہ اگزامپل لیتے ہیں آہ بیوٹین کا اگزامپل لیتے ہیں آئیسو مرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ کون سالکین زیادہ ہیٹ ہمیں دیتا ہے کون سالکین ہمیں لیس ہیٹ دیتا ہے تو یاب اگر آپ دیکھ لیں ہمارے پاس یہ ون بیوٹین ون بیوٹین اور یہ ترمینل بیوٹین ہے یاب اگر آپ دیکھ لیں وہ پوزیشن آہ دیبل ون ڈیک لے تو ہیٹ اس پریز آہ کاربن نمبر فس جب ہم اس کے کمبسٹن کرتے ہیں تو اس کے رتیجے میں ہمارے پاس بنے گا کاربن ڈائک سائیڈ اینک آہ واتر بنے گا اور یہاں پہ دی اماؤنٹ آب ہیٹ ریلیز آہ دو ہزار ست سو انیس کلو جول ہمیں انرجی آہ پروائیڈ کرتی ہے ہم انرجی آہ اگر ون مول ہم ون بیوٹین لے لیں اس کے کمپلیٹ کمبسٹن ہم کریں تو سو مچ اماؤنٹ اپ انرجی اس ریلیز اب ہی ہم آتے ہیں یہ پوزیشن آب دو بان کو ہم چینج کرتے اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں دس کمپون سکار سس تو بیوٹین سس کیوں کہتے ہیں آپ اگر یہاں پہ دیکھ لیں سیم گروپ سیم سائٹ پہ موجود ہو تو ایسی الکین کو ہم سس الکین کہتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ میتائل گروپ دیکھ لیں آہ پریزن ان سیم سائٹ تو یہ سیم سائٹ پہ موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں سس اور پوزیشن آب دی نوبر اگر آپ دیکھ لیں تو کاربن نمبر ٹو پہ موجود ہے تو اس کو ہم کہتے ہے سس ٹو بیوٹین یا بھی یہ جو سس ٹو بیوٹین ہے اگر اس کے ہم کمپلیٹ کمسچن کرے تو یہ ہمیں پرادک دے گا کاربن ڈائک سائٹ وارٹ دے گا دو ہزار ست سو بارہ کیلو جول انرجی یہ پروائیڈ کرے گا سیمیلر لی اب یہاں بھی ہم پوزیشن کو چینج کرتے ہیں آہ ارینجمنٹ اب تو الکائل گروپ کو چینج کرتے اس گروپ کو ہم لے آتے ہیں بیلو آہ دپلے بلینٹی بلیو لے آتے ہیں یا پہ اگر آپ کہ سیمیلر گروپ آر سیم گروپ اپوزیٹ سائٹ پہ ہے تو ایسی الکین کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ٹرانس الکین تو یہ جو کمپاؤن ہے ٹرانس پیوٹین اگر ہم کمپلیٹ کمپسٹن کریں تو اس کے نتیجے میں کاربن ڈا بنے گا واتر بنے گا اور دو ہزار ست سو سات کلو جول انرجی یہ پروائیڈ کرے گا سیمیلر یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں یہ آئیسو بیوٹائین ہے یہ آئیسو بیوٹائین کے جب ہم کمپلیٹ کمپسٹن کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہیٹ ہے انرجی ہے یہ ہم پروائیڈ کرتا ہے دو ہزار ست سو تین اب یہاں پہ ہم کمپیر کرتے ہیں یہ آئیسو میرک بیوٹین ہے آئیسو مرز ہے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو یہاں بھی جو ون بیوٹین ہے یہ سب سے زیادہ انرجی ریلیس کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کمپسٹن جب ہم اس کی کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ون بیوٹین یہ سٹیبل ہے اور سب سے کم سٹیبل ہے ون بیوٹین یہاں پہ اگر آپ دیکھ آئیسو بیوٹائیلین دا موس سٹیبل بیوٹین ہے جو ہمیں سٹیبل موس سٹیبل ہے اور سٹیبل ہے کیونکہ یہاں ہیٹ کنٹن ہے ہیٹ جو ریلیس کرتا ہے سب سے کم ہیٹ ریلیس کرتا ہے تو اس پہ چیزی یہ جو ہیٹ کمپسٹن ہے اس کے بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کون سے الکین زیادہ زیادہ سٹیبل ہے یہ سب سے لیس سٹیبل الکین ہے اور یہ جو آیس بیو تائین ہے یہ موس سٹیبل الکین